تقلید کا اسطلاحی معنی کیا ہے؟ تقلید کا اسطلاحی معنی جو کشاف اسطلاحات الفنون کے اندر ہے اتباع الانسان غیرہو فیما یقولو او یفعلو موتقدا للحقیت من غیر نظرن الى الدلیل قَأَنَّ حَازَ الْمُتَبِعَ جَعَلَ قَوْلَ الغَيْرَ او فَيْلَهُ قَلَادَةً فِي عَنُوْكِهِ مِن غیر مطالبتِ دلیلن یہ اسطلاحی طریق وہ ہے جو ہمارے اصولیین نے کی ہے حضور رحمت اللہ علیہ نے جو تعریف فرمائی ہے الاختصاد کے اندر حضور رحمت اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ کسی کا قول اس حسنِ ذن پر مان لینا کہ وہ دلیل کے موافق بتلائے گا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا یہ تعریف بھی ٹھیک ہے لیکن ایک تعریف جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ تعریف ساری تعریفات کو سامنے رکھ کے اور شبہات کو سامنے رکھ کے کی گئی ہے اگر آپ اس تعریف کو اچھی طرح ذہن نشین پر مان لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ اعتراضات سے بچ جائیں گے کل آپ نے مغرق اباسورن جو ساجی بیان فرما رہے تھے اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور آم آج میں اس بات کو سمجھتا نہیں ہے اور اعتراضات کے مواقع پیدا ہوتے ہیں خیر تقلید کی تعریف ذہن میں رکھ لیں تقلید کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتحد کا ایسے مجتحد کے مفتابعہ مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتحد ہونا دلیل شریع سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو تعریف ذہن میں آگئی اس کی لئے کئی شکے ہیں وہ آپ ساری سمجھیں گے یہ ہماری تعریف جامع اور مانع ہے جامع لجمیل افراد ہے اور مانع اندخول الغیر ہے اب آپ کو سمجھا رہے نہیں کہ ہم نے کتابیں پڑھی ہیں یہ میں وضاحت اس لئے کرتا رہتا ہوں کہ جب میرے بارے میں آپ کو آپ نے کئی اعتراض سننے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مولوی نہیں ہے اس کو کتابیں نہیں آتی ہیں پتہ نہیں مولوی اس کو کہتے کیا ہوا ہیں اب میں کیا بتاؤں بھی کیسے کہتے ہیں اس پر تو میں بات نہیں کر سکتا تو میں اس لئے ایسی باتیں درمیان میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ کا علمی زوق بنیں اور آپ کتابی مدرس بنیں آدمی کے پاس درسگاہ کا علم ہو اور عوامی زبان ہو بس پھر پوری قوم آپ کی ہے بعضوں کے پاس درسگاہ کا علم ہوتا ہے عوامی زبان نہیں ہوتی اور بعضوں کے پاس عوامی زبان ہوتی ہے درسگاہ کا علم نہیں ہوتا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہمارے پاس درسگاہ کا علم بھی ہے اور عوام کی زبان بھی ہے اللہ آپ کو دونوں نعمتیں عطا فرمائے اور جو نعمت اپنے پاس موجود ہو اس کا اظہار کرنا یہ ریا نہیں ہوتی یہ اما بنعمت رب کا فحدث ہوتا ہے میں دیکھو رہا ساتھ دلائل پیش کر رہا ہوں کہا کہ آپ کو شبات ختم ہو جائیں اپنی تعریفیں کر رہا ہے میں تعریفیں نہیں کر رہا کارگزاریہ پیش کر رہا ہوں ہمارے مشایخ دو قسم کے ہیں بعض کے حالات موت کے بعد چھپتے ہیں اور بعض کے حالات زندگی میں چھپ جاتے ہیں بعض اپنے حالات لکھواتے نہیں ہیں موت کے بعد ان کے متوسلین لکھتے ہیں اور بعض اپنے حالات زندگی میں خود لکھ کے چھپاتے ہیں حضرت شیخ العدیس مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ عابی تھی حضرت نے اپنی زندگی میں خود لکھوائی یا بعد والوں نے لکھی حضرت متوازے تھے یا متکبر تھے حضرت مفتی عاظم مفتی رشیدہ حد کی زندگی میں چھپی یا موت کے بعد تو یہ متوازے تھے یا متقبرین تھے یہ میں بات اس لئے کہہ رہا ہوں اگر آپ کے سادزہ اور مشایخ میں سے کوئی بندہ اپنی بات کہے تکبر کہے کہ اس کو رات نہ کر دینا بلکہ ان باتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا استاذ کی بساوقات خواہش ہوتی ہے کہ یہ میں بات طالب علم ویسلی بتاؤں تاکہ طالب علم کا ذوق پیدا ہو کہ میں نے بھی یہ چیز حاصل کرنی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تو ہماری تعریف یہ جامع بھی ہے اور مانے بھی ہے تعریف کیا ہے مسائل اجتہادیہ میں کہ یہ ایک شکے حضیر میں رکھنا مسائل اجتہادیہ میں غیر مشتحد کا ایسے مشتحد کے مفتابہہ مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مشتہ دونا دلیل شریفے ثابت ہو اس کا مذہب اصولاً وفروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچاو یہ پوری نو اس کے اندر شکے ہیں میں ایک ایک شک پہ بات کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا اس تعریف میں جامعیت کتنی زیادہ ہے پھر سمجھ لیں تقلید کا اسطلاحی مانا کیا ہے مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتحد کا ایسے مجتحد کے مفتابہہہ مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتحد ہونا دلیل شریفے ثابت ہو اس کا مذہب اصولاً وفروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو یہ ان ساری شکوک کا خیال کریں پھر تقلید پر کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا مزید جو شکوک آتے رہیں گے نا وہ آپ چڑکیوں میں صاف کرتے رہیں گے میرے